بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیم ہے 3 ڈھائی موکنی یا ڈھائی مرچہ دو بڑے چمچ ڈھائی موکنی ڈھائی ڈھائی اور مرچس اگرلہ پانی نتار لیا ہے اور یہ ایک کپ ایک گلاس پانی ہے اس میں ڈالنے کے لیے یہ خوشک مسالیں خوشک مسالوں میں دو چمچ لائر مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ کرش مرچ ایک چمچ زیرا پاورڈر دو چمچ سوکا دھنیا پیساوہ ایک چمچ زیرا ثابت دیر چمچ نمک یہ تمام چیزیں شامل کرنی ہیں چولا میں نے جلا دیا پریشے کوکر اوپر رکھ دیا ہوئے یہ ایک کپ آئیل اس میں شامل کرنے جا رہی ہیں آئیل جیسے گرم ہوتا ہے یہ پیاس ٹیوپ میں ٹھٹے میں شامل کر رہی ہیں یہ پیاس اس میں ہلکا سا فرائی ہو جن نرم ہو جائے یہ پیاس ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ادھرک لسل یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ ہرکا سا فرائی ہوگی پھر اس میں میں خوشک مسالے شامل کروں گی یہ خوشک مسالوں میں میں نے ایک چمچ سوکی میتھی کسوری سوکی میتھی بھی شامل کر دیئے اس سے فلیور اس کا بہت مزد آراتا ہے یہ ساتھ میں شامل کرنے جاری تمام خوشک مسالے مسالہ بھنگیا ہے اب اس میں یہ تمام شامل کر رہی ہوں تمام خوشک مسالے بھنگیا ہے اب یہ گلاس پانی ہے وہ شامل کر رہی ہیں اور یہ ڈالیں یہ اس میں شامل کرنے جا رہی ہیں پریشے میں نے بند کر دیا اسے پانچ میٹ کا ویٹ لگاؤں گی پانچ ملوات اسے میں چیک کروں گی کہ ڈال گل گئی ہے ڈال گل گئی تو گرم سا جائے گا ہر ادھن یا ہری منشری گانش کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گی ڈال پک کے تیار ہو گئی اسے میں نے باور میں نکال لیا ہے یہ آپ کے سامنے میں پلیٹ میں ڈالنے لگی بسم اللہ رحمانی رہی ڈال بہت اچھی طرح گل گئی ہے بسم اللہ رحمانی رہی ڈال بہت پرفیکٹ دال بنی بہت مزیدہ بنی ہے آپ بھی بنائیے گا سیلڈ کے ساتھ اچھار یہ ساتھ سرائیتی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتی ہیں وہ بہت مزیدہ لگے گی جب آپ خود بنائیے گا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی میری ریسپی کو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اگلی ریسپی کے لئے کلدورہ خاندروں کی کلدورہ کی کلدورہ کلدورہ کی کلدورہ